حج فرمولیشن کمیٹی کے اجلاس کے اہم نکات حج دوہزہ تیس کی پولیسی کیا تجویز کی گئی ہے سرکاری اور پرائیوٹی سکیم کے درمیان کتنا کوٹا رکھا گیا ہے حج سرکاری سکیم کے تحت اخراجات کتنے تجویز کیے گئے ہیں اور ایر لائن کرایا کتنا رکھا جا رہا ہے ان سب باتوں کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھئے آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈالر اور ریال کی بے لگام اران حکومت کی حج سستہ رکھنے کی کوشش اور خواہشات رائے گا سپرین کورٹ کی نامزد کردہ حج فرمولیشن کمیٹی نے پاکستان کو ملنے والے حج دوہزہ تیس کے کوٹا کو سرکاری اور پرائیوٹ سکیم میں ففٹی ففٹی رکھنے کی منظوری دے دی سرکاری حج سکیم کا حج پیکج دس لاکھ اٹھانوے ہزار رکھنے کی تجویج دے دی حج قرائیہ لاہور اسلام آباد و پشاور سے دو لاکھ پچاس ہزار جبکہ کراچی کوٹا اور سخر سے دو لاکھ چالیس ہزار رکھنے کی تجویج حج فرمولیشن کمیٹی نے حج دوہزار انیس کی حج کوٹا کی تقسیم کے مطابق سرکاری سکیم ساٹھ فیصد اور پرائیوٹ سکیم چالیس فیصد رکھنے کی سفارش کی وفاقی وزیر نے ریال کی کمی اور مشکلات سے آگا کیا فرمولیشن کمیٹی نے وزارت کے سفارشات تسلیم کر لی حج فرمولیشن کمیٹی کے میمبر کمیشن نے نئی کمپنیوں کو حج کوٹا دینے کی سفارش کی جس پر وفاقی سیکریٹی نے بتایا کہ انڈرول کمپنیوں کا کیس زیر سماعت ہے عدالت کے فیصلے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا حج فرمولیشن کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی روزنامہ پاکستان نے حاصل کر لی فرمولیشن کمیٹی کے سرکاری حج سکیم میں سبسوڑی دینے کی سفارش بھی ملکی معیشیت کی وجہ سے رد کر دی گئی حج فرمولیشن کمیٹی نے وفاقی وزیر مذہبی امور آفتاب اکبر دورانی کی حج پولیسی دوہزہ تئیس کی بریفینگ کے دوران بعض سوالات اٹھائے اور بتایا گیا کہ ایلائن سے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور منگل کو حتمی میٹنگ کر رہے ہیں تیپ آیا حج فرمولیشن کمیٹی کی ایک اور میٹنگ ہوگی جس میں تمام امور کو فائنل کر دیا جائے گا اس کے بعد حج پولیسی دوہزہ تئیس حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو پیش کر دی جائے گی حج فرمولیشن کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی زیرہ صدارت ہوا اجلاس دو دفعہ ملتوی ہونے کے بعد پیر کے روز منقض ہوا جس میں حج فرمولیشن کمیٹی نے وزارت کے حج پولیسی دوہزہ تئیس کے تیار کردہ مسودے پر طویل بحث کی ایک ایک نکات پر سوالات اٹھائے سرکاری اور پرائیوٹ اسکیم کا کوٹا ففٹی ففٹی رکھنے اور حج اسکیم دس لاکھ اٹھانوے ہزار اور دس لاکھ اٹھاسی ہزار رکھنے کی منظوری دے دی ریال کی قیمت بڑھنے سے پہلے سرکاری حج دس لاکھ تجویز کیا گیا تھا جیسے یہ حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے آپ کو اسی چینل پر ویڈیو ضرور مل جائے گی انشاءاللہ مصبت سوچ کے ساتھ پر امید رہے مگر برے حالات کے لیے تیار بھی بی اپٹیمسٹک ہاپ فر دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فر دی ورسٹ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ